ہلو ایبری ون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوک ویت اس کیو آج ہم لوگ بنائیں گے فرنچ فرائز سمپل آن ایزی وے میں جو گھر میں اویلیبل آلو ہوتے ہیں اسی سے بنا لیں گے فرنچ فرائز فرنچ فرائز بچوں کی فیوریٹ ڈیش ہے اور ورن آف مائی سبسکرائبر نے بھی اس کی ریسیپی کے لیے کہا تھا چلیے شروع کرتے ہیں اس کا پروسیجر اس کے لیے میں نے تین آلو لیے ہیں اس سے پیل کر کے پانی میں ڈال کے رکھا ہے ہم لوگ تھوڑے سے کرنچی اور کرسپی بنائیں گے فرنچ فرائز اس کے لیے میں نے تھوڑے سے رائز فلار لیا ہے یہ ہے تین آلو پانی میں بھیگو کے رکھا ہے ابھی ہم لوگ اسے کٹ کر لیں گے پہلے سلائسس میں کٹ لیتے ہیں اسے پھر بعد میں اس کے فرائز بنا لیں گے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے ہمیں بہت زیادہ موٹا بھی نہیں بالکل میڈیم سائز میں لینے ہیں سلائسس اس کے بعد سے ہم لوگ ایزلی فرائز کٹ کر لے سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے کر لینے ہیں ہمیں فرائز کو کٹ ابھی اسے ہم لوگ پانی میں ڈال کے رکھیں گے اسی طرح سے سارے آلو کٹ کر لیں گے اس کے بعد سے میں نے دھو لیا ہے ایک فور ٹائمز ابھی ہم لوگ ایک پان میں پانی رکھیں گے بوائل کرنے کے لیے جو آلود ہم لوگ دھو کے رکھے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کے لیے جب تک پانی بوائل ہوتا ہے آلو کے لیے تب تک ہم لوگ ایک مکشر بنائیں گے یہ میں اس کے سپیشل کرسپی اور کرنچینس دینے کے لیے فرنچ فرائز کو میں بنا رہی ہوں یہ پاوڈر مکس کر رہی ہوں یہ پاوڈر یہ ہے ٹو دو چمچ کورن فرور دو چمچ رائز فلاور دو چمچ آل پرپس فلاور ایک آدھا چمچ کالی میچ پاوڈر تھوڑا سا نمک اور تھوڑے سی پوٹی بھی لال مرچیں چلی فلیکس ساروں کو مکس کر لیں گے وہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ دالنا چاہے تو پاوڈر مکس کیجئے گا نہیں تو کوئی بات نہیں دیکھیں پانی میں بابلز آنا شروع ہو گئے ہم لوگ بس اسے ایک بوائل دے لیں گے یہ آلو جو کٹ کر کے رکھے تھے ایک بوائل آنے پہ سے نکال لیں گے جسٹ ایک ٹوینٹی تو تھرٹی پرسن بوائل کرنا ہے ہمیں زیادہ نہیں بوائل کرنا ہے دیکھیں ایک بوائل آ گیا ابھی اس میں ایک بوائل آنے کے ساتھ سٹرین کر لیا ہے میں نے ابھی اسے تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے اس کا کوکنگ پروسس کو ختم کر دیں گے اچھے سے ہاپ بوائل ہو گئے یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ اسے ایک کپڑے میں نکال لیں گے پہلے میں چیشو پیپر پر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی اوبزورب ہونے کے باس اسے ہمیں کپڑے میں ڈال لوں گے کپڑے میں ڈال کے اس کا سارا مویسٹر نکال لیں گے آپ بینہ چیشو کے بھی کپڑے میں ڈال سکتے ہیں ڈائریکلی ڈال کے اس کا مویسٹر پورا نکال لیجئے اچھے سے پوچھ کے اس طرح سے پوچھ لیجئے اس کا سارا مویسٹر ختم ہا جائے گا ابھی آپ لوگ اسے اگر اس مکشر میں نہیں ڈالنا چاہتے تو اسے ڈائریکلی آپ لوگ فریزر میں فریز کر لیجئے اس کے بعد آپ لوگ فرائی کر سکتے ہیں میں اس مکشر میں ڈال کے بنا رہی ہوں تھوڑے سے اچھے سے سپائسی بھی بنیں گے اچھے کرنچی بھی ہوں گے ابھی اسے ہم لوگ بنا کے ایک ففٹین منٹس کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں اس کے بعد سے فرائی کریں گے ٹین ٹو ففٹین منٹس کے بعد سے میں نکال کے فرائی کر رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو سرف کرنا ہے تب فرائی کریے گا ابھی ایک کڑائی میں میں نے تیل لیا ہے تیل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے ہمیں میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے اب اس طرح سے ہم لوگ اسے فرائی کر لیں گے یہ اچھے سے کرسپی اور کرنچی بنیں گے کیونکہ ہم نے اس میں رائس فلار آل پاپس فلار اور کون فلار لیا ہے دیکھئے کتنے اچھے فرائی ہو رہے ہیں اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آئے گا اس سے جو فلار ہم نے لگایا اور فلار کو اچھے سے ڈسٹنگ کر کے ڈالیے گا دیکھئے ابھی دوسرے سٹینر پہ لے لیں گے یا چھنی اگر اس طرح سے نہیں ہے تو آپ لوگ چھنی میں بھی لے سکتے ہیں یا ٹیشیو پیپر میں بھی لے سکتے ہیں ہمارے فرنچ فرائیز بن کے ریڈی ہے اچھے سے کرنچی اور کرسپی سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے آپ لوگ کیسے گارلک کے ساتھ گارلک میوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا کچپ کے ساتھ بھی مرضی اگر سے میری یہ ریسیپی سب کو پسند آ رہی ہے تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اگر سے میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے شیئر کیجئے شیئر کیجئے